عبدالکلام کہتے ہیں کہ ایک رات کھانے کے وقت میری والدہ نے میرے والد کے سامنے سالن اور جلی ہوئی روٹی رکھ دی میں والد کے رد عمل کا انتظار کرتا رہا کہ وہ اس پر غصے کا اظہار کریں گے لیکن انہوں نے بڑی خوش دلی کے ساتھ روٹی کھا لی اسی دوران میری والدہ نے میرے والد سے روٹی کے جل جانے پر معذرت کی تو میرے والد نے کہا کہ کوئی بات نہیں بلکہ مجھے تو یہ روٹی کھا کر بڑا مزہ آیا اس رات جب میں اپنے والد کو شب بخیر کہنے کے لیے ان کے کمرے میں گیا تو مجھے راہ نہیں گیا میں نے پوچھ ہی لیا کہ کیا آپ کو روٹی کھا کر واقعی مزہ آیا تھا اس پر میرے والد نے بڑی شفقت سے کہا کہ بیٹا ایک جلی ہوئی روٹی اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا کہ تلخ رد عمل اور بد زبانی انسان کے جذبات کو مجروح کرتی ہے میں بھی کوئی مکمل اور بہترین انسان نہیں ہوں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اردگرد لوگوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اس لیے ان کی غلطیوں کو درگزر کرنا اور رشتوں کو بخوبی نبھانا اعلیٰ ذرفی کا مظاہرہ کرنا ان رشتوں کو جوڑے رکھنے کا سبب بنتا ہے اس لیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتے ہم سے جوڑے رہیں اور یہ برقرار رہیں تو چھوٹ چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھئے